پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں حضرت ابو تلہا رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اتنا خوش اور ہشاش بشاش دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ مجھے اتنے خوش نظر آ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی میں نے آپ کو اتنا خوش نہ پایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ خوش ہوں کہ ابھی مجھے جبریل علیہ السلام یہ پیغام سنا کر کے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے کہ جس نے آپ پر ایک بار دروش شریف پڑھا میں اس پر دس رحمت نازل کروں گا اور دس گناہ مٹا دوں گا اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دوں گا آپ ذرا سوچیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام والتسلیم جب یہ پیغام لے کر کے آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرد کی انتہاد رہی دروش شریف کو اپنی عادت بنائے اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسے سنیں جو میں ارز کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ محسوس کریں کہ پروردگار جللہ جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف کا نظرانہ پیش کرنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے مقاصد السالکین کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا اے موسیٰ اگر دنیا میں میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو میں بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ کرتا اور نئی زمین سے کوئی دانہ پیدا ہوتا اور بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا پھر ارشاد فرمایا اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں میرا قرب حاصل ہو جیسے تمہارے کلام کو تمہاری زبان سے قرب حاصل ہے جیسے خطرات قلب کو دل کے ساتھ قرب ہے جیسے تمہاری روح کو تمہارے جسم کے ساتھ قرب ہے اور جیسے تمہاری نظر کو تمہاری آنکھوں کے ساتھ قرب ہے موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا ہاں یا اللہ میں تُس سے ایسا ہی قرب چاہتا ہوں بس میرے قریم جلد جلالہ نے ارشاد فرمایا تو تم میرے حبیب پر دروش شریف پڑھا کرو مسالک الحنفہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اگر آپ قیامت کے دن پیاس کی سختی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو میرے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کسر سے دروب بھیجو یہ نبی سے کہا جا رہا ہے یہ کلیم سے کہا جا رہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس وقت مسائب کے پہاڑ مسلمانوں پر ٹوٹ رہے ہیں اور مسلمان ہر اعتبار سے غموں میں اور تکالیف میں گھرا ہوا ہے اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کی تمنا ہے تو دروش شریف سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بھی مجھ سے سب سے زیادہ قریب کو ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ دروش شریف کا نظرانہ پیش کرے گا آئیے علامہ یوسف نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ارشاد میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی مسئبتوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ضرور اس پر عمل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ عمل کا سلسلہ جاری ہو ساری رہے علامہ یوسف نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اشارت فرماتے ہیں جو شخص دن و رات میں یعنی چوبیس گھنٹے میں تین سو بار یہ درود پڑے اور پھر آگے فرماتے ہیں اگر کوئی مشکلات درپیش ہے یا کوئی مسئبتیں مسئبتیں اس کے اوپر ہیں اور وہ ان مشکلوں سے مشکلوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور مسئبتوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس درود شریف کو پڑے یعنی تین سو مردبہ یوں ہی پڑھنے کی حوالے سے آپ نے فرمایا کہ چوبیس گھنٹے میں تین سو مرتبہ درود شریف پڑے لیکن خاص کسی مقصد یا مسئبت یا مشکل سے نجات کے لئے اگر پڑنا ہے تو ہزار مرتبہ پڑھنے کی حوالے سے آپ نے فرمایا اور وہ درود شریف کون سا ہے اللہ کو اکبر اسولاتو بالسلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ قلت حیلتی ادرکنی تو میرے پیارے آقا اسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابنار دیوانوں ہم اس سلسلے کو جاری کریں اور درود مبارکہ کا ود و خاص طور پر یہ درود جو حل مشکلات ہے اسے ضرور ہزار مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر میرے رب کی بارگاہ میں صدق دل سے دعا مانگیں میرا کریم میرے آقا کی درود کے صدقے میں ضرور بھی ضرور انشاءاللہ العظیم مصیمتوں کو دور فرمائے گا اسی کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ رحمت والا عشرہ رخصت ہو رہا ہے مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے تو آپ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر کثرت کے ساتھ اس طرح سے دعا کریں اللہم رب نغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنینہ یوم یقوم الحساب اور یاد رکھیں عالی حضرت عزیم البرکت امام عشق و محبت نے ایک حدیث مبارکہ اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے الامن والعلا کے اندر کہ جو شخص ستائیس مرتبہ مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کے بعد اللہ سے وہ جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل لزم الاستغفار جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ اس کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے اس کے کام کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ